جب چلتی ہوئی ٹرین میں چین پولنگ ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے ٹرین میں بریک لگ جاتا ہے اور گاڑی رک جاتی ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہے لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ جب چین پولنگ کیا جاتا ہے تو جو سسٹم جو فنکشن ورک ہوتا ہے جس سے کی بریک لگتا ہے تو آخر اس کو ریسٹ کیسے کیا جاتا ہے اگر ریسٹ نہیں کیا جاتا ہے تو بریک ریلیز نہیں ہوگا گاڑی واپس نہیں چلے گی تو اس کو ریسٹ تو گارڈ بابو آ کے کرتے ہیں جو گارڈ ہوتے ہیں گاری کے وہ آ کے اس کو ریسٹ کرتے ہیں لیکن کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں جس بھی کوچ میں چین پولنگ ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ باہر لائٹ لگی ہوتی ہے چھوٹی سی لائٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی سی لائٹ جو لگی ہے یہ لگی ہوتی یہ جل جاتی ہے تو گارڈ کو ڈرائیبر کو پتہ جل جاتا ہے رات کے ٹائم میں کہ یہاں سے چین پولنگ ہوئی ہے اور دن میں تو ایسی پتہ چل جاتا ہے کہ چین پولنگ کہاں سوئی ہے اس کے بعد گارڈ ڈرائیبر آتے ہیں اور یہاں پہ یہ کان جیسا دکھتا ہے آپ کو اس کان کو گھوما دیا جاتا ہے یہ کان اوپر کی طرف ہے نیچے کی طرف رہتا ہے جسے گھوما دیا جاتا ہے جیسے گھوما جاتا ہے پورا اسیمبلی پورا سسٹم صحیح ہو جاتا ہے اور گاڑی پھر بریک ریلیز ہو جاتی ہے اور گاڑی چلنے لگتی ہے